چودری عبدالغفور کی نون لیگ سے بغاوت چودری عبدالغفور کا سارا قاندان بھی باغی ہو گیا نون لیگ سے وفاداری کا جھنڈا اٹھائے عبدالشکور اکیلے رہ گئے عبدالشکور کو جلد آت کر دیا جائے گا والد حاجی سرجان خان بات کر لیتے ہیں دانیال راتھور ہمارے صحت موجود ہیں دانیال بتائیے گا جی بالکل چودری عبدالغفور میں ہوں اور چودری عبدالشکور کی پریس کونسٹ کے آفٹر شاک آج بھی دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں متضاد کہانی جو ہے اس کے اندرونی کہانی لاہور نے اس میں پتہ بھی لگا لی ہے اور یہ ٹکٹ کی یقین دہانی پر آمنے سامنے دونوں بھائی آئے ہیں ایک طرف عبدالشکور کو ٹکٹ نہیں ملا دوسری طرف عبدالشکور جو ہے ٹکٹ کی یقین دہانی پر جو ہے وہ سامنے آگے ہیں اور یہ عبدالغفور نے اس بات کا الزام بھی لگایا ہے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف نے عبدالشکور سے یہ پریس کانفرنس کروائی ہے اور ہفتے کے روز ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جو اس بات کی تصدیق ان کے شکور کے ہی بیٹے آہد جو ہاتھ چودری ہے اس نے اس بات کی بھی کر دیا اس پر جو عبدالغفور ہے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ میو برادری عزتدار قوم ہے چودری عبدالشکور کے ساتھ میو برادری سے کوئی نہیں ہے میو برادری تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ ہم آٹھ بھائی ہیں آٹھ بھائیوں میں اس سے بھی ایک بھائی اس بات پر ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اس بات کی تصدیق چودری عرشد جو ان کے بھائی ہیں اس نے بھی اس بات کی کی ہے ساتھ ساتھ ان کے والد بھی منظر عام پر آگئے ہیں جو عبدالشکور کے والد ہے اس نے کہا ہے کہ میرے آٹھ بیٹے تھے عبدالشکور میرے لیے مر چکے ہیں اور ان کو جلد جو ہے میں آکھ بھی کر دوں گا ٹکٹ کے معاملے پر جو ہے ایک گھڑ کے اندر ایسی پوٹ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف عبدالشکور ہے اور دوسری طرف عبدالگفور کے ساتھ پورا گھرانا ہے اور عبدالشکور کے حوالے سے عبدالگفور نے اس بات کا بھی ظہار کیا ہے کہ دوہزار تیرہ میں حمزہ شباز شریف نے مجھے یہ کہہ کر ٹکٹ نہیں دیا کہ عبدالشکور کی کرپشن کے جو ہے کسے ہیں اس کے پیش نظر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا اور آج حمزہ شباز شریف خود جو ہے عبدالشکور کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے بیٹے ہاتھ چودری پر بھی انہوں نے بات کی کہ یہ مشیر وزیر اعلیٰ بن کر یہاں پر قبرے کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی میو برادی کو کافی شرمندگی آ رہی ہے اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہیں دوسری طرف ہاتھ چودری سے جب ہماری چودری دونوں بھائی ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہیں بہت شکریہ دانیال آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے